کیا والدین کے نافرمان کی نمازیں بیکار ہیں میں نے سنائے کہ چاہے کتنا بڑا تحجد گزار اور نمازی کیوں نہ ہو اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی سب نمازیں بیکار ہیں اس کی وضاحت فرما دیں دیکھیں یہ یقیناً برباد ہیں اس کی نمازیں لیکن برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور تحجد کی جو مکمل برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور تحجد کا ثوابی نہیں ملے گا وہ تو ملے گا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے لیکن ماں باپ سے بدخلاقی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ نماز اور تحجد قیامت میں بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی یہ ضرور ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے کا جو عذاب تھا اس سے بہرحال بچ جائیں گے اور تحجد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی لیکن ماں باپ کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے تو اس لیے نمازیں بیکار ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس جہنم سے شاید بچت نہ ہو سکے کیونکہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے